موسیقی کو معلوم ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد یعنی کل عید کا تیوہار آنے والا ہے اسی لیے سب سے پہلے تو آپ سبھی اسلامی بھائی بہنوں کو ایڈوانس میں عید کی بہت بہت مبارک باد آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کمینٹ باکس میں عید کی مبارک باد لکھ سکتے ہیں دوستو عید کا ایک ایسا تیوہار ہے جس پر چھوٹا ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت سبھی بڑ چڑھ کر خوشیاں مناتے ہیں اور خاص کر کے عید کے موقع پر شادی شدہ عورتے ہو یا چھوٹی بچیاں مہندی ضرور لگاتی ہے اسی لیے آج کی سوریوں میں ہم آپ کو مہندی کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ عید کے موقع پر شادی شدہ عورتے مہندی کس طرح سے لگائے اور کواری لڑکیاں مہندی کس طرح سے لگائے اور کیا حیج کے دنوں میں مہندی لگائی جا سکتی ہے اور یہی نہیں کس طرح سے مہندی لگانا افضل ہے اور مردوں کا مہندی لگانا کیسا ہے یعنی کی کیا عید کے موقع پر مرد حضرات مہندی لگا سکتے ہیں اس بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور یہی نہیں ساتھ ہی ہم آپ کو دو ایسی غلطیوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن کو عورتے عید کے موقع پر مہندی لگاتے وقت بھول کر بھی نہ کریں اسی لیے آج کا یہ وڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ وڈیو عید سے پہلے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو یاد رکھیں اسلام نے عورتوں کو مہندی لگانے سے منع نہیں کیا ہے دین اسلام میں عورتوں کا مہندی لگانا بہتر اور افضل ہے ابو دعود شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جس عورت نے حضرت عائشہ سے مہندی لگانے کا حکم معلوم کیا تھا کہ عورتوں کا مہندی لگانا کیسا ہے تو اس عورت نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ مہندی لگانا غلط ہے کیونکہ مہندی اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑنے کا کام کرتی ہے اسی لیے پتا نہیں مہندی جائز ہے یا نہیں لیکن اس کے بارے میں سن کر حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی مہندی لگاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہیں فرماتے تھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کے لئے ہاتھوں پر پاؤں پر اور بالوں میں مہندی لگانا جائز ہے علماء شیخ عبدالغنی فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لئے مہندی نہ لگانا مخروح ہے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا جو مہندی نہیں لگاتی تھی اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ ہاتھ عورت کے ہے یا مرد کے ہم آپ کو بتا دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بغیر چھوے ہی بیعت کرتے تھے اور عورتیں پردے میں ہوا کرتی تھی اسی وجہ سے وہ ہاتھ پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے کہ یہ ہاتھ مرد کے ہے یا عورت کے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا عورتیں ہیں جو کی حالت میں مہندی لگا سکتی ہے تو اس کے بارے میں علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ جی ہاں عورتیں حالت حیج میں بھی مہندی لگا سکتی ہے ابن ماجہ السنن میں حضرت مادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا حیجہ یعنی کیا ایک ناپک عورت مہندی لگا سکتی ہے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس بات سے منع نہیں فرمایا ہے تو اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں اور کواری لڑکیا حالت حیج میں بھی مہندی لگا سکتی ہے اور وہ مہندی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے لیکن ہاں آپ اس میں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ مہندی لگانے کا اصل مقصد شادی شدہ عورتوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے سورنا ہے اور غیر شادی شدہ لڑکیا بھی مہندی لگا سکتی ہے لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو اور اگر وہ کسی اجنبی کے لیے خود کے ہاتھوں کو سوار رہی ہے تو پھر یہ غلط اور گناہ کا کام ہے اسے سے عورتیں ضرور بچے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کیا بیوٹی پارلر میں مہندی لگانا یا بیوٹی پارلر کا کاروار کرنا یعنی کیا مہندی لگا کر پیسے کمانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں تو اس بارے میں علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ بیوٹی پارلر کا کاروار کرنا اور اس میں کام کرنا دونوں جائز ہے سرعن ان کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے بس اگر بیوٹی پارلر میں کام کرنے والا اگر کوئی مرد ہے تو پھر عورتوں کو چاہیے کہ وہ وہاں پر نہ جائے ایسی جگہ پر جا کر مہندی لگوا سکتی ہے جہاں پر عورتیں اور مردوں میں ملاوت نہ ہو دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں اسلام میں مردوں کا مہندی لگانا کیسا ہے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی جگہ پر شادی بیاہ کے موقع پر مرد بھی مہندی لگاتے ہیں کیا یہ مکروح ہے یا پھر حرام ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ مہندی سے ہاتھ پاؤ کو رنگنا یہ عورتوں کی زینت ہے مردوں کو ایسی زینت سے منع کیا گیا ہے جن کو عورتیں استعمال کرتی ہے علامہ ابن حجر اسکلانی لکھتے ہیں کہ مردوں کو ہاتھ پاؤ رنگنے کی اجازت نہیں ہے یعنی کہ مردوں کو اس سے منع کیا گیا ہے لیکن ہاں مرد مہندی کو بطور دوائے استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کی گرمی یا آگ سے جلنے کی وجہ سے اگر مرد کے ہاتھ میں چھالے پڑ جائے تو وہ زخموں پر مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بطور فیشن مہندی لگانا جائز نہیں ہے پیارے دوستو اب سوال آتا ہے کی عورت کے ہاتھ میں کوہنی سے اوپر اور پیروں میں مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں کیا گیر شادی شدہ لڑکیا اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگوا سکتی ہے تو اس بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لئے ہاتھوں اور پاو پر مہندی لگانا جائز ہے عورتیں کوہنی سے اوپر بھی مہندی لگا سکتی ہے غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لئے بھی یہی حکم ہے لیکن ہاں نامحرم کو دکھانے کے لئے اور فیشن پرست لڑکیوں کی نقل کرنے کے لئے یعنی کہ ان کے جیسا دکھنے کی کوشش کرنے کے لئے مہندی لگانا جائز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں مہندی لگائے لیکن دکھاوے کے لئے نہ لگائے اب دوستو آپ کو دو ایسی غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو آپ مہندی لگاتے وقت بھول کر بھی کبھی نہ کریں یعنی کہ آپ مہندی لگاتے وقت ان دو باتوں کا ضرور دھیان رکھیں ورنہ پھر آپ کو بہت زیادہ پچھتاوہ ہو جائے گا نمبر ایک کیمیکل والی مہندی نہ لگائیں دوستو آج کل بازاروں میں ایسی ایسی مہندی آگئی ہے جن میں کیمیکل کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے جن کو لگانے سے ہاتھوں پر کلر تو زیادہ چڑ جاتا ہے مگر کئی بار وہ نقصان بھی کر جاتی ہے اسی لیے آپ جب بھی کیمیکل والی مہندی لگائیں تو اس کو آپ پہلے تھوڑے سے حصے پر لگا کر دیکھ لیں اگر اس سے آپ کو جلن نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ اس مہندی کا استعمال کریں اگر آپ کے ہاتھوں میں جلن ہونے لگ جائیں تو پھر آپ ایسی مہندی کو نہ لگائیں نمبر دو بے وقت مہندی لگا کر باہر نہ نکلیں دوستو آپ مہندی لگاتے وقت اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ آپ بے وقت مہندی نہ لگائیں خاص کر ہماری بہنیں اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مہندی کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جو جنات وغیرہ کو اپنی اور خینچتی ہے اسی لیے آپ خاص کر کے دن کے بارہ بجے یا پھر رات کے بارہ بجے کے آس پاس میں مہندی لگا کر گھر سے باہر نہ نکلیں اس سے آپ کے اوپر جنات کا اثر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو دوستو اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ مہندی کو کب اور کس طرح سے لگانا ہے اور مہندی لگاتے وقت کون کون سی غلطیوں کو نہیں کرنا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی یہ وڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس وڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور عید کی آپ کو بہت بہت مبارک باد آپ اس وڈیو کو ہر ایک مسلمان بہن تک ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم واللہ حافظ